اسلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدیر بسم اللہ الرحمن الرحیم آن میرے کچن میں بہت مزیدار قسم کی ریسی بھی بن رہی ہے کھٹی بھی اور مٹی بھی آن بہت ٹیسٹی ٹیسٹی سی یمی یمی سی ہم مربع بنا لیں کیری کا مربع بنا لیں جو کہ مزے کا لگتا ہے اور پوری گرمیاں ہر سبزی اور ڈال کے ساتھ کھایا جاتا ہے تین ادر میں نے کیری لے لی ہے اس کو میں نے باریک کٹنگ کر لی ہے اس طریقے کے لنگ جو اس طریقے سے کیوپس بنا لی ہے اس کے کالی مچ لیں گے تھوڑی سی ہاف ٹیسپون کے قریب کٹی بھی کالی مچ ہو جائے گی تین سے چار ادر میں نے سبز لائچی لی تھی اس کو میں نے کھوٹ لیا ہے اگر آپ کے پاس پاورڈر ہے تو آپ اس کو کوٹر ٹیسپون کے قریب پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں کٹ لیں گے دو چھٹکیوں کے قریب زردہ رنگ لیں گے ہم دو چھٹکیوں کے قریب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے پانی لیں گے ہاف گلاس ہم چینی لیں گے ہم فور ٹیسپون بھر کے ٹھیک ہے چلی آئیں جلدی سے مزے دار قسم کا مربع چھتنی بناتے ہیں کھٹی بھی اور مٹھی بھی پین لے لی ہے میں نے اس کے اندر جو چھتنی کے مربع والی کٹ کے رکھی تھی میں نے اس کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحہ اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے جو ہاف گلاس میں نے پانی کا رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے کیری کو تھوڑا سا میلٹونے دیں گے جیسے ہی کیری نرم ہوئے گی پھر ہم اس میں دوسری چیزیں شامل کریں گے ابھی تھوڑا سا پکنے دیں گے جیسے ہی کوپو بھی ہلکی سے پھر میں ملوں گے آپ کے ساتھ اگر آپ کو دکھاؤں گی کہ اس میں اور کون کونسی چیزیں شامل کرنی ہے اس سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے پیارے بھین بھائی میرے پیارے پیارے سے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا پہلے جلدی سے موبائل اٹھا ہے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب پیل کے بٹن کو کرنے کے لئے تاکہ میری آنے اور دی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ لوگوں کے موبائل کے آئے بہت شکریہ ہمارا جو کہہ رہی ہے وہ میلٹ ہو چکی ہے اور پانی بھی اس کا تھوڑا رہ گیا یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے لیکن اس میں ہم سبز الائچی ڈال دیں گے 3 سے 4 سبز الائچی چلی گئی اس کے اندر اس کے مطابق میں نے نمک ڈال دیا اس کے اندر اور اس کے اندر ہم فوٹ کلر ڈال دیں گے جو زردہ رنگ جو ہوتا ہے ہمارے پاس کلر موجود تھا گھر میں ہم نے وہ کلر لے لیا اس میں ایک کٹی میر کالی میر چلی جائے گی اس میں ہم چینی شامل کر دیں گے تقریباً اس میں 4 سے 5 ٹی سپون کے قریب میں نے چینی ڈال دی ہے چینی تقریباً یہ ہاپ گلاس ہو گیا چینی کا وہ ہمیں ڈال دیا اس کے اچھے سے پکنا شروع ہو گیا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے یمی ہے جب آپ نے کوئی سبزی وغیرہ بنائی ہے یا دال وغیرہ بنائی ہے بعض دفعہ بچے نہیں کھاتے تو آپ یہ چٹنی کے ساتھ دیں گے مربع کے ساتھ دیں گے تو یہ لیکن مانے آپ کی دال بھی ختم ہو جائے گی اور سبزی بھی آپ کی بچے گی نہیں ٹھیک ہے یہ ذرا سا اور کوک ہو جائے گا لیکن بابر ظاہر ہے اس میں ذرا سا تھوڑا سا چینی منٹ ہو جائے گی پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اب ہمارا مربع بلکل ریڈی ہو چکا ہے فلیم کو ہم آف کر دیں گے اور اس کو میں ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹی ٹیسٹی سا ہمارا مربع ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے مزے کا بنتا ہے ضروری اس ریسیپی کو بنائیے گا اور انجوائے کریے گا اپنے فینلی کے ساتھ مزے دار قسم کا ہمارا مربع شٹنی ریڈی ہو گئی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی ہیں السلام علیکم